دوستو ایک استاد اکثر اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا یہ دین بڑا قیمتی ہے ایک روز ایک تالوین نے مکا جوتا پٹ گیا وہ موچی کے پاس گیا اور کہا میرا جوتا مرمت کرا دو اس کے بدلے میں تمہیں دین کا ایک مسئلہ بتاؤں گا موچی نے کہا اپنا مسئلہ اپنے پاس رکھ مجھے پیسے دے تالوین نے کہا میرے پاس پیسے تو نہیں ہے موچی کسی صورت نہ مانا اور بغیر پیسے کے جوتا مرمت نہ کیا تالوین نے اپنے استاد کے پاس گیا اور سارا واقعہ سنا کر کہا لوگوں کی نزدیک دین کی قیمت کچھ بھی نہیں استاد بھی اکل منتے تالوین سے کہا اچھا تمہیں سکروں میں تمہیں ایک موٹی دیتا ہوں تم سبزی منٹی جا کر اس کی قیمت معلوم کرو وہ تالوین موٹی لے کر سبزی منٹی پہنچا اور سبزی فروش سے کہا اس موٹی کی قیمت لگاؤ اس نے کہا کہ تم اس کی بدلے یہاں سے دو تین لیمو اٹھا لو اس موٹی سے میرے بچے کیلیں گے وہ بچہ استاد کے پاس آیا اور کہا اس موٹی کی قیمت دو یا تین لیمو ہے استاد نے کہا اچھا اب تم اس کی قیمت سنار سے معلوم کرو وہ گیا پہلے ہی دکان پر جب اس نے موٹی دکھایا تو دکاندار حیران دے گیا اس نے کہا کہ اگر تم میرے دکان بھی لے لو تب اس موٹی کی قیمت پوری نہ ہوگی تالوین نے اپنے استاد کے پاس آ کر مہجرہ سنایا استاد نے کہا بچے ہر چیز کی قیمت اس کی منبی میں لگتی ہے دین کی قیمت اللہ کی منبی میں لگتی ہے اس کی قیمت کو اعلی علم ہی سمجھتے ہیں جاہل کیا جانے دین کی قیمت کو جو لوگ ہمیں درست طریقے سے سمجھ کر ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہم ان کی باتوں کی فروان نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنے آپ کو ہر قدم پر بہتری کی طرف لے جانا چاہیے تاکہ ہماری گفتگو ہمارا لباس ہمارا رہن سین اور ہمارا میار یہ خود بخود ثابت کرے کہ ہم اسلام کو دوسروں سے بہتر اور صحیح معنوں میں سمجھ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں ممن بننے کی تفیق عطا فرمائے آمین عطا فرمائے آمین